تُو امیرِ حرم میں فقیرِ اجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب گئی طلب تُو اتا ہی اتا تُو کجا من کو جا تُو کجا من کو جا تُو کجا من کو جا الہام ہے جاما تیرا سبحان اللہ بولو بشر مگر ایسا ہو تو بولو تم میں کوئی یاسی کوئی تاہا ہو تو بولو ان کو تو خدا نے اپنا محبوب کہا ہے تم کو بھی خدا بولا ہو تو بھی ایسا بولو ابھی ابھی محترم عادل اشرفی صاحب تُو کجا من کجا انشاءاللہ الہام وقت رہا تو ان سے ہم پھر سنیں گے لیکن آج ہمارے اور آپ کی یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اس ٹیس پر جماعت اہل سنت کی بہترین شخصیتیں موجود ہیں میں چاہتا ہوں کہ سرزمین دلی قطب الدین بختیار کاکی کے ایک ادارہ عظیم الشان ادارہ چلانے والی جو ذات ہے مارے اس ٹیس پر موجود ہے قیدر سبحان اللہ میری مراد حضرت علامہ مولانا مقبول سالک صاحب کی بلا دامت کسیہ موجود ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس ٹیس پر تشریف لائیں اس شیر کے ساتھ ان کا استقبال کروں گا کہ سرکار دو عالم کا فرمان سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا فاران کی چوٹی کا اعلان نہ بدلے گا دلی کا منشٹر تو ہر بار بدلتا ہے اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا آئیے حضرت کا استقبال بلا کسی جو ہے نا تاخیر کے کر لیتے ہیں نعرِ تکبیر نعرِ رسالات علماءِ سُنَّات جشنِ غریب نباد جلسِ دستار بنبی مدرسہ دارلم غریب نباد حضرتِ اللہمہ مقبول صالق صاحب قبلہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالات والیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه القدیم قُل لا اسعلكم علیه اجارا اللہ المودت فی القربہ صدق اللہ العلی العزیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم و نحن و علا ذالک لمن الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین عزیزانِ گرامی حاضرینِ بزمِ محبت عاشقانِ اہلِ بیتِ رسالت وفادارانِ خاندانِ نبوت آئیے سب سے پہلے کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے اپنے آق اور مولا گمبتِ خزرہ کے مکی سیدے کائنات دونوں عالم کے مالک و مختار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا داتا انیسِ بے قسان چارہ سازِ دردمندہ سیاہِ لامقہ رحمتِ عالم و عالمین جنابِ احمدِ مصطبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربارِ دربار میں درودِ پاک حدیعہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمدی و علیہ سیدنا مولانا محمدی و بارک سلیم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلات و سلام علیک یا حبیب اللہ نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدِ بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں تمنا دردِ دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی تمنا دردِ دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں یا بات ہے سبحان اللہ اے دل بگیر دامنِ سلطانِ اولیاء اے دل بگیر دامنِ سلطانِ اولیاء یعنی حسین ابنِ علی جانِ اولیاء سبحان اللہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین عزیز آنِ گیرامی میں افضراتی خدمت میں اس وقت خطاب کرنے کے لئے حاضر نہیں ہوا ہوں بلکہ یاد عالمِ اسلام کی اس عظیم ہستی ملتِ شلامیہ کے بے باق مسیحہ یعنی گلے گلزارِ اشرفیت نبیرِ سرکارِ کلان شہزادِ سیخِ اعظم مجدی تعلیماتِ اشرفیہ پیرِ طریقت رہبرِ راہِ شریعت حضرتِ اللہ مولانا سیع شاہ محمد اشرف میا اشرفی الجیلانی کے چھوچوی بانی و صدر آل انڈیا علماء ماشائق بوٹ کیئرمائن ورڈ صوفی فورم کے لئے اعلان اور تمہید بن کر کی آیا ہوں میں گریب نماز ٹرسٹ کے تمام ماراکینِ کمیٹی ٹرسٹیان رضاکاران اہلِ محلہ اور نوجوانانِ اہلِ سنت کو مبارک بات پیش کرنے کے لئے آیا ہوں کہ آپ حضرات نے آج بیونٹی کی تاریخ میں ایک ایسے سنہرے اور نئے باپ کے اضافہ کیا ہے جسے آنے والا موریخ کبھی نظرانداز نہیں کر سکتا ہے کیونکہ آپ نے انتہائی جرت و حمد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہندوستان کے عظیم قائد اور اس بے باق رہنما کو بیونٹی کی سرزمین کے اوپر آپ نے آنے کی زحمت دی ہے دعوت دیا ہے جسے دنیا حضور اشرف ملت قائد ملت شیخ الہند مجدد تعلیمات اشرفیہ کے نام سے یاد کرتی ہے جانتی اور پہچانتی ہے یہ وظیم ہستی ہے جس کی رگوں میں پنجتن پاک کا خون دوڑ رہا ہے یہ وظیم ہستی ہے جسے شہزادہ فاتو مطزدہرہ ہونے کا شرپے عظیم ہستی ہے یہ وظیم ہستی ہے جس کے جدیالہ حضرات حسنین کریمین ہے یہ وظیم ہستی ہے جس کے نانا جان شاہنشاہ عرب و عجم مالکِ رقابِ عمم تعدارِ انبیاء حضور سرورِ کائنات جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے حضرات تک وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلی خطاب آپ کے سامنے کروں بچند جملے عرض کر کے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا اس لیے کہ اسی پندرہ بیس منٹ کے اندر آپ کو بمبئی کی سرزمین شاہوے قظیم خطیب بے باق مقرر اور شاندار سپیکر کا خطاب بھی آپ کو سماعت کرنا ہے جسے حضرتِ اللہ مولانا مفتی منظر حسن صاحب کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے اسٹیج پہ تشریف فرما ہے میں اکثر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں اور بھیونڈی کی مسجدوں کے ممبروں سے خطاب کرتا رہتا ہوں آپ حضرات میرا چہرہ جانتے اور پہچانتے ہیں درودِ پاک حدیعہ پیش کر اور پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد یبارک و سلم صلات و سلام علی کے یا رسول اللہ صلات و سلام علی کے یا حبیب اللہ ابھی میں جب یہاں پہ دائس پر پہنچا تو فوراں مجھے بتایا گیا کہ آج کے سالانہ جلاس کے اندر انشاءاللہ تعالی اس حضیم و شاندار علم سے فارغ ہونے والے کچھ طلبہ کے سروں پر دفتار بھی لپیٹی جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ تو میں تو کہتا ہوں یہ ان طلبہ کی بھی خوش نصیبی ہے اور ان کی سعادت ہے کہ آج ان کے ہاتھوں جہاں آن طور پر علمہ کے ہاتھوں سے دستار بندی کی جاتی ہے فوقہ کے ہاتھوں سے دستار بندی کی جاتی ہے قاضی القزات کے ہاتھوں سے دستار بندی کی جاتی ہے بڑے بڑے مدرسین اور حفاظ کے ہاتھوں سے دستار بندی کی جاتی ہے آج انشاءاللہ تعالی گلے گلزاری شرفیت کے ہاتھوں سے دستار بندی کی جائے گی آلِ رسول کے ہاتھوں سے دستار بندی کی جائے گی اور شہزادِ مغدومِ سمنہ کے ہاتھوں سے دستر بندی کی جائے گی حضرات قرآنِ پاک کے اندر جرجن و آیاتِ کریمہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آلِ پاک کی عظمت اور فضلت بیان فرمائی ہے ان آیتوں میں سو میں نے صرف ایک آیت کا تذکرہ اور تلاوت آپ کے سامنے کی اے رب زلجلائر شاہد فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی عجر اور معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں میں تم سے صرف جو ہے اپنی آل اور اپنے اہلِ قربت کی محبت کا تم سے مطالبہ کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اس آیتِ کریمہ کے اندر رب زلجلال نے واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے کہ مصطفیٰ جنر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لوحہ ہم جیسے غریبوں اور غلاموں کی اصلاح کے لیے ہم تک قرآن کی آواز کو پہنچانے کے لیے قائل قبائلہ اللہ اللہ کے نغم سرمدی کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیا مگر مصطفیٰ جنر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہم سے نہ کسی تنخواہ کا مطالبہ کیا نہ نظرانے کا مطالبہ کیا نہ میرے دوستوں کسی اجرت کا مطالبہ کیا آہ دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو نظام چل لہا ہے ایک مزدور مزدوری کرتا ہے اسے مزدوری چاہیے کمپنی کے اندر ایک شخص مطالبہ درجہ ہے وہاں پر کام کرتا ہے ورک کرتا ہے اسے تنکا چاہیے اسے سیلری چاہیے درجے کی دنیا کے اندر ہمارے سماج کے اندر جو سسٹم چل لہا ہے زندگی کا اس کے اندر میرے دوستوں کوئی بھی شخص جو ہے فری سیوا کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آج کل یہ ٹیلی فون کی کمپنیاں موبائل کمپنیاں ہیں اعلان تو فری کا کرتی ہیں مگر اس کے ساتھ باریک لکھا ہوتا کی شرطیں لاغو ہیں بظاہر لکھا جاتا ہے یہ سرویس آپ کو فری دی جا رہی ہے مگر میرے دوستوں ان کا فری یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے جو اس سرویس سے جڑ جاتا ہے اسے پتا لگتا ہے پتا چلا دنیا کے اندر آج ایک معمولی سے معمولی مزدور بھی فری کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہے نہ مدرس پڑھانے کے لئے تیار ہے نہ ٹیچر پڑھانے کے لئے تیار ہے نہ لیکچرر پڑھانے کے لئے تیار ہے نہ کوئی پروفیسر پڑھانے کے لئے تیار ہے یہاں تک کہ آج ہمارے ممبران پارلیمنٹ جو پرلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر کے ملت کی قیادت کا دعویٰ کرتے ہیں کئی کئی لاکھ روپے سالانہ ان کی ترخوابات دی گئی ہے دلی کے کینٹین میں ان کا کھانا پھری ہے ان کی رہائز پھری ہے ان کا ٹیلی فون پھری ہے اور نجانے کتنی چیزیں ان کی پھری ہے ہسپیٹل میں علاج ان کا پھری ہے ٹرین میں ان کا سفر پھری ہے فالائٹ میں ان کا ٹکٹ ہے پھری ہے ہر چیز ان کو پھری دی جاتی ہے مگر میرے دوستوں دیکھا جائے یہ تنی بڑی قیمتی وصول کرتے ہیں گھوٹالوں کی شکل میں کہ آج پورا ملک گھوٹالوں کے چکر میں آ کر کے پھنس گیا ہے پتا چلا کوئی بھی شک فری کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہے مگر میرے دوستوں قربان جاؤ آمینہ کلال مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی زندگی کا تیر سٹھ سالہ طبیل عرصہ دعوت و تبلیغ کے راستے میں خرچ کر دیا اور اعلان فرما دیا ہے لوگو میں اپنی دعوت و تبلیغ کا تم سے ایک سکے کا بھی مطالبہ نہیں کرتا ہو اب دنیا نے کہا آپ کے غلاموں نے کہا آپ کے چاہنے والوں نے کہا صحابہ کی جماعت نے کہا اب محاد المومنین کی جماعت نے کہا تمام مومنین کی جماعت نے کہا مصطفیٰ جانے رحمت کے غلاموں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ہم سے کسی اجرات اور تنخواہ کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں تو ہم غلاموں کی کیا ذمہ داری ہوتی یہ بھی بتا دیجئے تباقہ نے فرمایا میں تم سے تنخواہ کا مطالبہ نہیں کرتا ہو میں تم سے ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہو کہ تم میرے اہلِ بیعت سے محبت کرو سبحان اللہ یہی تمہاری ہماری خدمت ہے اور یہی تمہاری عجرت ہے جو تم مجھے پیش کر سکتے ہو پتا چلا رسول پاک نے اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کا اپنے غلاموں سے مطالبہ نہیں کیا اللہ اکبر اگر اپنی اہلِ بیعت کی محبت کا سوال کیا ہے تو بھی خود اپنی مرضی سے نہیں رب تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے رب تعالیٰ کی اشارے سے کیا ہے وہی اہلائی کے مطابق کیا ہے حضرات حقہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتِ طیبہ کی آخری حصے میں رشاد فرمایا اے لوگو اے میرے پیارے صحابی اے میرے پیارے غلاموں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں لوگوں نے عرض کہ یا رسول اللہ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں آقا نے فرمایا اگر تم تم ان دوروں چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑ رہو گے تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو دنیا کی کوئی طاقت تو میرا حیرات سے جدہ نہیں کر سکتی صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں قالو ماہما یا رسول اللہ آقا نے فرمایا ایک تو میری میرے اوپر نازل ہونے والی اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری تمہیں عطا ہونے والی عظیم چیز میرا خاندان ہے سبحان اللہ ایک قرآن دوسرا مصطفیٰ کا خاندان اور مصطفیٰ نے دونوں چیزوں کو بھاری چیز فرمایا بھاری کیوں فرمایا دیکھو دوستو آقا نے خدیث میں اور فرمایا کہ میری دنیا سے چلے جانے کے بعد فتنے تمہارے بستیوں میں اس طریقے سے برسیں گے جیسے بارش کا نزول ہوتا ہے تمہاری بستیوں میں اللہ اکبر تو فتنوں کا زمانہ ہوگا آدھیاں چلیں گی اور آدھیاں تمہارے گھروں کو تمہارے خیموں کو اور تمہارے قدموں کو اکھارنے کی کوشش کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیمہ لگانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے جھوپڑی بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے آپ اپنے مکان پہ جھوپڑی پہ پتر ڈالتے ہیں تین شیٹ کا شمیٹ شیٹ کا تو طریقہ کیا ہوتا ہے اسے جمعیا جاتا ہے اس پر وزنی چیز رکھی جاتی ہے نیچے سے اسے رسیوں میں بات کر کے مضبوط کیا جاتا ہے تاکہ تیز ہوا جب چلے تو پتر وہ شیٹ آپ کے مکان کی وہ چت ہوا کے زور کے اوپر آدھیوں کے زور کے اوپر اڑنا جائے بادھنا ضروری ہے مضبوط کرنا ضروری ہے کسی بھاری چیز کا ہونا ضروری ہے سبحان اللہ خیمے لگائے جاتے ہیں رسیاں بادی جاتی ہیں اور رسیوں میں پتھر بادی جاتے ہیں تاکہ پتھر سے بادھا رہے وہ خیمہ اور اڑنے نہ پائے پتہ چلا جب آدھی چلے تو ہلکی چیز کو روکنے کے لیے بھاری چیز کا ہونا ضرور ہے مصطفیٰ جنر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اے قیمتہ کانے والے غلاموں جب آدھیاں چلیں گی توفان آئے گا فیتروں کی بارش ہوگی اب تمہارے قدموں کو کھارنا چاہیں گی تو تم لوگ دو بھاری چیزوں سے اپنے آپ کو عباسطہ کر لینا دنیا کی کوئی طاقت تمہارے قدموں کو کھار نہیں سکتی ایک ہے قرآن میرا خاندان سبحان اللہ آجو خاندان آ گیا حضور اشرف ملت سید محمد اشرف میاں صاحب قبلہ کے چھوچوی شہزادہ حضور شیخ عظم جو الحمدللہ دلی کی سرزمین کے اوپر بیٹھ کر کے آل انڈیا علماء مشاہد بوٹ کے بینر تلے نہ صرف اندوستان کے مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اس وقت قیادت کا فریض انجام دے رہے ہیں میرے دوستو دوہزار سولے کے اندر انٹرنیشنل صوفی کانفرنس ہوئی تھی دلی کے اندر تقریباً پینتیس ملکوں کے علماء الحمدللہ اس کانفرنس کے اندر تشریف لائے تھے انشاءاللہ تعالی آنے والے دور میں بھی حضور اشرف ملت کی قیادت رہنمائی سیادت کا فریضہ اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی اس عمد مسلمہ کی حدات اور رہنمائی کے لیے انجام دیا جاتا رہے گا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے ہم آلے رسول گلے گلدار اشرفیت اور سیادت کسی طریقے سے خدمت اور تازیم کرتے رہے خوب کی سائر چمن پھول چونے شاد رہے باگ باگ جاتو ہمیں گلچن تیر آباد رہے وآخر و دوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم